اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جابز کاؤنٹر یوٹیوب چینل پر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ خوش حمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بی ایس نرسنگ ایڈمیشن دوزار تئیس کی فارس میرٹ لیسٹ ڈسپلی ہو چکی ہے اس کی مکمل ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ہم دیکھیں گے کہ اس حال میرٹ کہاں پہ ہے اور اس کے بعد کیا پروسیس ہے یہ ساری ڈیٹیل ہم اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں اپنے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے تاکہ تمام ڈیٹیل آپ کو سمجھ آسکے pnas2.phf.gov.pk جہاں پہ آپ نے اپلائی کیا تھا اسی پورٹل کے اوپر یہ لیسٹ ڈسپلی کی گئی ہے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا اگر ابھی تک آپ نے چیک نہیں کی تو آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن سے لنک کو اوپن کر لینا ہے تو آپ کے سامنے یہاں پہ یہ بالکل ٹاپ کے اوپر جہاں پہ یہ میرا ماؤس ہے فاسٹ میریٹ لیسٹ کا آپشن شو ہو رہا ہے یہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے سمپلی اس کو اپنی لیسٹ کو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا نیم آپ کا اپلیکیشن آئی ڈی آپ کا ایڈی کارڈ آپ کا جی میل اور مکمل ڈیٹیل موجود ہیں تو یہاں پہ میں نے لیسٹ والا جو سیکشن ہے اس کو آپ کے سامنے سکرین کے اوپر شو کیا ہوئے یہاں پہ آپ کے ایف ایسی کے مارکس شو ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میٹرک کے مارکس ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کا کالیج آف نرسنگ میوہ ہسپٹل لاہور ٹوٹل سیٹس ہو ہیں اور یہ اس کا میریٹ چل رہا ہے ٹاپ سے آپ کا یہ میریٹ سٹارٹ ہوگا ہر ایک کالیج کا لگ لگ دیا گیا ہے اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو جو میوہ ہسپٹل کا لاسٹ میریٹ ہے وہ نائنٹی سکس پوائنٹ نائن زیرو یہاں پہ ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں سر گنگارام ہسپٹل کا اس میں بھی سووے کنسیز ہیں نائنٹی ایٹ پوائنٹ تری سکس تری سکس سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے ایف ایسی والا جو میریٹ ہے مارکس ہیں آپ نے اس کو سامنے رکھنا ہے کیونکہ اسی کے مطابق آپ کا میریٹ بنا ہے اس کے بعد اگر ہم گنگارام کے لاسٹ تک آتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو لاسٹ سٹوڈنٹ ہے وہ نائنٹی فور پوائنٹ فائنٹ فور ہمارے پاس شہر ہے اس کے بعد تال نمبر پہ امیر الدین لہور جنرل ہسپٹل ہے اس میں بھی سووے کنسیز ہیں اس کا جو لویسٹ میریٹ ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس شہر ہے نائنٹی تری پوائنٹ سکس ری اس کے بعد کاللج آف نرسنگ علامہ اقبال میڈیکل کاللج جناہ ہسپٹل اس کی بھی سووے کنسیز ہیں تو اس میں جو ہمارے پاس میریٹ شہر ہے جناہ ہسپٹل میں وہ نائنٹی فور پوائنٹ زیرو نائن زیرو نائن اس سائٹ پہ آپ کو آپ کا نیم وغیرہ مل جائے گا اس کے بعد کاللج آف نرسنگ آر ایم یو ہولی فیملی آسپٹل راولپنڈی اس کے اندر سو ویکنسیز ہیں اس میں آپ کا جو لویسٹ میریٹ ہے وہ ہمارے پاس شہر ہے نائنٹی ٹو پوائنٹ فائنٹ فور فور فائنٹ فائنٹ تو اسی طرح سے یہ آپ کے ٹوٹل جتنے بھی کاللجز ہیں ان کا مکمل یہاں پہ یہ لیسٹ وغیرہ آ چکی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اپنا نیم یہاں سے سرچ کا لینا ہے یہاں پہ اگر ہم باولپور کو دیکھیں تو باولپور ہمارے پاس یہاں پہ شہر ہے اینڈ میں جو باولنگر ہے وہ نائنٹی ٹو پوائنٹ سیونٹ ٹو ہے اسی طرح سے آپ کا جو بھی کاللج ہے آپ نے اس کو کاللے نا ہے اور اس سے بلکل آسان طریقہ ہے آپ کے پاس موبائل کے اندر جو پی ڈی ایف ریڈر ہوگا اس میں آپ کے پاس ایک سرچ کی بار ہوگی ٹھیک ہے تو آپ نے سمپلی یہاں پہ اپنا نیم لکھنا ہے یا اپنا اپلیکیشن آئیڈی لکھیں گے یا آئیڈی کارڈ نمبر لکھیں گے تو آپ کا نیم اس میں سے شو ہو جائے گا تو یہ تھا میریٹ لیسٹ چیک کرنے کا طریقہ اس کے بعد آپ نے اپنے تمام ڈاکومنٹس جو ہیں اس کی جیسے ہی کنفرم انفارمیشن آتی ہے اب یہ کے لیے اتنا ہی ہے کہ آپ کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں اس کے ساتھ اپنے سٹام پیپر وغیرہ میں انشاءاللہ آپ کو جو سٹام پیپر کا ٹائٹل ہے جو اس کا ایک طریقہ کار ہے آپ نے کس طرح سے بنوانا ہے کہاں سے آپ کو سٹام پیپر ملے گا اس کے سارے ڈیٹیل جن کے نیم آ چکے ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے تو وہ سارا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو جو جن بچوں کے نیم نہیں ہے وہ راؤنڈ باؤٹ قریب قریب میرٹ کے اندر ہیں ٹھیک ہے تو ہر کالج کا الگ لگ سے ہے تو آپ نے یہاں پہ دیکھ لینا ہے اور جو ان کے قریب قریب ہیں سٹوڈنٹس وہ بھی ویٹنگ میں رہیں گے تاکہ ان میں سے جتنے بھی سٹوڈنٹس مس ہوتے ہیں جن کے ڈاکومنٹس وغیرہ کا کوئی اشو ہوتا ہے یا اس کے بعد ان کا جس کالج میں نیم آتا ہے وہ اس کالج میں نہیں لیتے ہیں تو کافی ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں کافی سارے سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ مس کرتے ہیں اور ویکنسیز خالی ہوتی ہیں تو اس کے لیے بھی آپ ویٹنگ میں رہ سکتے ہیں تو امید ہے کہ یہ والی ڈیٹیل آپ کو سمجھ آگی ہوں گی ٹھیک ہے آپ نے سمپلی یہاں سے فاسٹ میرلس کو اپن کرنا ہے اور آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب رکھنا ہے اور اس کے ساتھ بیل نوٹیفکیشن کو بھی آن رکھنا ہے تاکہ اس کی جو مزید اپ ڈیٹس ہیں مزید لسٹ کے مطالق اور آپ کی ڈاکومنٹیشن کے مطالق وہ اپ ڈیٹ بھی میں آپ کو جلدی انشاءاللہ اسی چینل پر کروں گا ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ